بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم کچھ دن قبل یوٹیوب پر ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا جس میں ایک شخص نے وہ نظریہ پیش کیا جو شاید چودہ سو سال میں کسی نے پیش نہیں کیا ذرا آپ خود سمات فرمالیں مصرم ساتھوں ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اس دنیا میں لیکن یہ ایک قلط فہمی ہے جو وعد مشہور ہو جائے وہ بس پھر ایسے ہی مشہور ہو جاتی ہے بلکہ ایسا معاملہ بالکل نہیں ہے معاملہ بالکل اس کا اُلٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا خلیفہ ہے اب اس کے ثموت و دلال میں بیش کرتا ہوں سب سے پہلے تو سورہ بکرہ سورہ رمضہ دو آیت الرابع تیس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَعَيُن فِي الْعَبْدِ خَلِیفَةٍ اور جب کہا پیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ اب اگر ان الفاظ پر اور کریں تو یہی وہ آیت ہے جس کو دلیل بنا کے لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہنے میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں اگر اللہ تعالیٰ یہ کہنا ہوتا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں اس کا کہنا ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ نہیں بلکہ اللہ انسان کا خلیفہ ہے معاذ اللہ ایک آیہ مبارکہ میں بھی پڑھنا چاہوں گا قرآن مجید میں 23 سورہ 7 آیت 26 رب زلجلال فرماتا ہے اے دعود بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا اس آیہ مبارکہ میں رب زلجلال واضح طور پر فرما رہا ہے کہ انسان یعنی حضرت دعود علیہ السلام کو رب نے خلیفہ بنایا تو اس شخص نے جو بیان کیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ رب زلجلال فرما رہا ہے انی جاعلن فی الارد خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگاؤں تو رب نے یہ تو نہیں فرمایا خلیفہ تھی کہ میرا خلیفہ ہوگا وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے تو میں اسے یہ کہوں گا کہ کم از کم جو تفاصیر ہیں وہ کھول کے ایک مرتبہ تم پڑھ تو لیتے کہ اس کا مطلب کیا ہے انسان کس کا خلیفہ ہے رب زلجلال نے انسان کو کس کا خلیفہ بنایا ہے تو باقی باتیں اپنی جگہ یہ فتح القدیر کی حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں اور یہ اہل عدیث عالم ہے شوکانی محمد بن علی بن محمد شوکانی اس نے اس آئے مبارکہ کے تحت لکھا انی جاعلن فی الارد خلیفہ خلیفہ سے کیا مراد ہے لکھتا ہے قیلہ ہوا آدم اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اس کے علاوہ ہماری جو مطلب کتب تفاصیر ہیں تفسیر کبیر میں بھی روح البیان روح المعانی تفسیر تبری تفسیر قرطبی تفسیر در منصور ساری تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آپ کی ذریعت ہے اور یہ دوسری بات اس نے یہ بیان کی کہ خلیفہ یا نائب یا جانشین تب بنایا جاتا ہے کہ خلیفہ بنانے والا کہیں چلا جائے یا فوت ہو جائے یا اس سے معاملات نہ سنبھالے جا رہے ہوں تو تب خلیفہ بناتا ہے تو اللہ رب العزت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے تو کتابوں میں یہ سب باتیں ملتی ہیں اپنی ذاتی رائے کے مطابق انسان کہے کہ بٹ آئی تنک میرا خیال یہ ہے میری سوچ یہ ہے تو شریعت میں اپنی سوچ ہر کسی کے نہیں چلتی تو یہ تفسیر بیزاوی میں یہ بات جہاں پر بیان کی گئی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اس میں ساری یہ وجوہات بیان کی گئی کہ خلیفہ تب بنایا جاتا ہے جب یہ تین وجوہات پائی جائیں لیکن ساتھ امام بیزاوی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ انسان کو جو رب نے خلیفہ بنایا انبیاء کو جو خلیفہ بنایا کس واسطے بنایا ہے اس خلیفہ بنانے کا مقصد کیا ہے امام بیزاوی لکھتے ہیں وَقَذَلِكَ كُلُّ نَبِيٍ استخلفهم اللہ فی عمارة الْأَرْضِ وَسَيَاسَتِ النَّاسِ وَتَقْمِلِ نُفُوسِهِمْ وَتَنفیذِ عَمْرِهِ فِيهِمْ ہر نبی کو خلیفہ بنانے کا مقصد یہ تھا زمین کی اور زمین کے رہنے والوں کی تعمیر کے واسطے لوگوں کی سیاست کے واسطے اور ان کے نفوس کی تکمیل کے واسطے اور رب کا عمر ڈائریکٹ تو انسان کے پر نافذ ہو نہیں سکتا اس واسطے ان انبیاء کو رب نے درمیان میں وسیلہ اور واسطہ بنایا اور یہ تفسیر بیزاوی کا حاشیہ شیخ زادہ ایک اور حاشیہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا انہوں نے بھی یہی لکھا کہ یہ وجوہات ہیں خلیفہ بنانے کی کہ خلیفہ بنانے والا کہیں چلا جائے فوت ہو جائے یا اس سے معاملات نہ سنبھالے جا رہے ہوں لیکن ساتھ ایک چوتھی وجہ بھی لکھی ہے وہ چوتھی وجہ یہ ہے کہ رب زلجلال اپنا فیضان اس امت تک پہنچانا جاتا تھا اور امت اس قدر طاقتور نہیں تھی کہ ڈائریکٹ رب کا فیضان لے سکتی اس واسطے رب زلجلال نے انبیاء کو اپنا خلیفہ نامزد فرمایا جس طرح آئے مبارکہ میں نے پیش کی رب زلجلال نے فرمایا علامہ عبدالحکیم سیال کوٹی نے یہ لکھا ہے کہ جو درمیان میں خلیفہ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف رب زلجلال سے وہ فیض لیتا ہے اور دوسری طرف مخلوق میں تقسیم فرما دیتا ہے تو ایسا نظریہ رکھنے سے وسیلہ ماننا پڑتا ہے تو زیری بات ہے وسیلہ مانتے ہوئے تو ان کی حالت وہ ہو جاتی ہے جو بیان کے قابل نہیں ہیں اس واسطے ان ساری باتوں کو چھوڑ کر ایک ایسی رائے قائم کر لینا جو اس سے قبل کسی نے نہ لکھی ہو تو کم از کم پھر علامہ شوکانی کو ماننا چاہیے فتح القدیر میں بھی یہ ہے اور تمہاری فتح البیان میں بھی یہی لکھا ہے کہ سیرت آدم علیہ السلام مراد ہے تو بالکل ایسا نظریہ جو آئے تک کسی نے قائم نہیں کیا ہے اور شریعت میں کسی صورت میں بھی یہ قابل قلوب قبول نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں شریعت کی سمجھ عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین